پاکستان میں اگر ریسٹیٹ آپ دیکھیں تو اس میں دو فائدہ ہے اس وقت اورسیس کلائنٹ کو دو ٹائپ کے فائدہ مل رہے ہیں اگر وہ انویسمنٹ کرتے ہیں ان کی وجہات میں بالکل آپ کو جو ہے ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ہو انجینئر ابو ذر غفاری غفاری مارکیٹنگ کے پر فارم سے نظرین آج بات کرتے ہیں گرتی ہوئی معیشت میں ریسٹیٹ میں انویسمنٹ جو ہے فائدہ ہے یا نقصان اور خاص کر جو اورسیس کلائنٹ ہے اس کے بھی میں تذکرہ کروں گا وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ لوگ زیارتہ رہی سیٹیٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو میں خاص کر اورسیس کلائنٹ کے سامنے بھی محاطب ہوں اگر اب اس وقت صورتحال آپ دیکھیں جو اورسیس کلائنٹ ہیں وہ پاکستان کے صورتحال تو میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ معیشت کا بہت برا حال ہے پیٹرول جو ہے ڈائی سا تک پہنچ گیا ڈالر کی اڑان آپ دیکھیں وہ بھی اوپن مارکیٹ میں دو سو ستر پشتر کبھی نہیں ملتا تو یہ صورتحال میں وہ پینک ہے کہ کیا پاکستان میں انویسمنٹ جو ہے اچھی ہے یا نہیں ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خاص کر سب سے پہلے فیز میں میں اورسیس کلائنٹ کی صرف بات کروں اورسیس کلائنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر وہ پہلے جو انویسمنٹ کرتے تھے وہ کیسی تھی میں کمپیر کرنا چاہتا ہوں اور اگر آج اس صورتحال میں جو انویسمنٹ جو ایکنومیکل حالات بھی ٹھیک نہیں ہے اور ڈالر بہت پر گیا اس حالات میں ان کو فائدہ ہے یا پہلے تھا نظرین اس سے پہلے اگر آپ میں بتا دوں کہ تین چار مہینے پہلے جو ڈالر تھا وہ دو سو کے راؤنڈ تھا دو سو پندرہ دو سو بیس اس وقت اگر کسی نے انویسمنٹ یہاں پہ کی ہے تو وہ اگر آپ دیکھیں اگر اس نے پانچ لاکھ روپے لگایا ہے تو پلاٹ ساڑھے پانچ لاکھ کا ہوگا اور اگر اس وقت وہ کرے جدر جو ہے ڈالر دو سو ستر پچھتر کا نہیں مل رہا کیونکہ اس نے ڈالر میں پیسے جو پاکستان بیجتے ہیں اور اس کے بعد انویسمنٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں اگر اس جیٹ آپ دیکھیں تو اس میں دو فائدہ ہے اس وقت اورسیز کلان کو دو ٹائپ کے فائدہ مل رہے ہیں اگر وہ انویسمنٹ کرتے ہیں ان کی وجہات میں بالکل آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیون ان کو فائدہ ہے نظرین اگر اورسیز کلانٹ پیمنٹ بیچتی ہے اس وقت تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پورے رولپنڈی اسلامباد کی جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں جس میں اورسیز کلانٹ انویسمنٹ کرتے ہیں ان کی ریڈ جو ہے گھر چکے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ 35 سے 40% یا 50% ریڈ ڈاؤن ہو گئے تو یہ برا نہیں ہوگا اسلامباد رولپنڈی کی ریجن میں ٹاپ سٹی، مہمتاز سٹی، ائرپورٹ، گرن گارڈن، گلور گرین، بہریہ ٹاؤن، فائسل ہیل، بی سیونٹین، ڈی سیونٹین یہ جو ہے جی فیفٹین جو کشمیر ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں یہ سارے ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں اس کو ون بائی ون اگر میں کہوں تو بہریہ ٹاؤن 35 سے 40% جو ہے ریڈ گئے چکے ہیں اس طرح 30 35% فائسل ٹاؤن کے اسی طرح گلور گرین کے بی سیونٹین کے فائسل ہیل کے 50% ریڈ جو ہے ڈاؤن جا چکے ہیں تو اگر اس نے پہلے جو ہے انویسمنٹ لوگوں نے کیے ابھی اس معیشت کی وجہ سے ایک تو ان کو جو ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہو گیا سپوز اگر اس وقت پانچ چیمہ ہی نے پہلے ایک پلاٹ پچاس لاکھ روپے تھا اور وہ ڈالر میں پیسی اس نے بیجنے تھے پانچ چیمہ ہی نے پہلے کے بعد کر رہا ہوں یا سات آٹھ مہ ہی نے پہلے کے بعد کر رہا ہوں اس وقت اگر اس نے ڈالر میں پیسی بیجنے تھے اور پلاٹ جو تھے وہ پچاس لاکھ روپے کا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ وہی پلاٹ تیس میں انتیس لاکھ روپے کا ملتا ہے اور ڈالر کا ریٹ اتنے انکریز ہو گیا کہ ڈالر میں اگر وہ پاکستانی روپے سکنورٹ کر دیتے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے ایک تو پاکستان میں جو ہاؤسنگ سیکٹرز دے ان کے ریٹ گر چکے ہیں دوسرا جو ہے ڈالر کا ریٹ انکریز ہو گیا تو وہ جو انویسمنٹ یہاں پہ کرتے ہیں ڈالر کی وجہ سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پہلے ڈالر تھا دوسو پندر دوسو بیس کا اس وقت ڈالر ہے میں چار پانچ مہینے کی پہلے کے بات کر رہا ہوں بہت پہلے کی نہیں تو چار پانچ مہینے پہلے جو ہے ڈالر دوسو پندر دوسو بیس کا تھا اور اس وقت ڈالر جو ہے وہ دوسو پینسٹر دوسو ستر دوسو بچھتر گیا اوپن مرکیٹ میں دوسستر بچھتر گا بھی نہیں ملتا تو اس میں جاگر ڈالر میں وہ پیسے جو ہے بیچتے ہیں اور پاکستانی روپیز میں کنورٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے ایک تو وہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ انکریز ہوا آپ کے اگر اوڈر ایک ہزار ڈالر کی سیلری ہیں اس کی بارے میں زیادہ تفصیل پر نہیں جاتا وہ تو آپ کو بتا ہے تو اس میں اگر پاکستانی کرنسی میں آپ کنورٹ کر دیتے ہیں تو پانچ چیمائی کے بعد جو ہے آپ کو ترٹی پرسنٹ زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس وقت اگر پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کر دے پھر وہی پاکستانی کرنسی اگر آپ ریسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو پانچ چیمائی نے پہلے جو آپ انویسٹ کرتے تھے تو اس وقت پچاس لاکھ روپے کا پلوٹ تھا اور ابھی اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 35 لاکھ روپے کا پلوٹ جو ہے ملتا ہے تو ناظرین دو قسم کے فائدہ ہوتے ہیں ایک تو اگر آپ ریسٹیٹ کے علاوہ آپ دیکھیں سپوز آپ نے وہاں سے جو ہے پیسے بیجنے ہیں اگر وہی پیسے آپ یہاں پہ کسی دوسری چیز لیتے ہیں فاردان پر اپنے گھر کے لیے اخراجات کے لیے بیجتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے فائدہ نہیں ملتا کیونکہ وہاں پہ زیادہ اخراجات تو آپ نے کرنے ہیں لیکن اگر وہاں پہ کسی دوسری ایریا میں بیجتے ہیں تو وہاں پہ ساری چیزیں مہنگی ہوگی جتنی بھی پاکستان میں مٹیریل ہے چاہے وہ سٹیل ہے سی مٹیا گر آپ نے گھر بنانے جو بھی کرنا ہے سب کے ریٹ انگریز ہوگے سوائے ریل سٹیٹ کے تو ریل سٹیٹ کے ریٹ گر چکے ایک تو ریل سٹیٹ کے جو ریٹ گر چکے ہیں وہاں سے فائدہ ہے دوسرا ڈالر کی وجہ سے یہ اور سیس کلائنٹ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو زیادہ فائدہ اس وقت ہے جہاں پاکستانی ہیں جو ادھر رہیش پذیر لوگ ہیں ان کو زیاری بات ہے اگر پہلے امدن تھی ایک لاکھ روپے وہی امدن ایک لاکھ روپے ابھی بھی ہے لیکن اخراجات پہلے سے دگنے ہو گئے تو ان کو سیویں مشکل ہے لیکن ان کے لئے بھی توڑ سے اگر میں یہ کہوں کہ جو ریل سٹیٹ کے ریٹ گر چکے ہیں تو اس کو بھی اگر کوئی چیز وہ پرچیس کرتا ہے تو پہلے سے زیادہ فائدہ ہے لیکن اس کو اتنا فائدہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ پہلے ان کا اگر لاکھ روپے وہ کھماتے تھے تو پچاس ہزار ان کے اخراجات تھے پچاس ہزار ان کی سیونگ تھی لیکن اس وقت جو ہے ان کی جو اخراجات تھے وہ اسی نوے ہزار تک پہنچ گئی اور اس وقت ان کی سیونگ جو ہے دس پندرہ ہزار روپے ہیں مارکٹ کے پوری مارکٹ جو ہے گیر چکی ہے تو ناظرین اگر خاص کر میں ایک لاسٹ میں ایک بات کروں کہ اگر کسی نے گھر بنانا ہے تو اس وقت جو ڈیولپ ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں اس میں ان کے لئے بہت بڑا گئے پہ ہیں کیونکہ پہلے اگر وہ پلوٹ لیتے تھے اگر میں ٹاپ سیٹی کے بات کروں جو کشمیر ہائیوے کے اوپر ہے بڑے اچھے ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے وہاں پہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ سال پہلے میں نے وہاں ریٹ چیک کیا تھا اپنے لیے پلوٹ پرچیس کر رہا تھا تو اس وقت چار ساڑھے چار کروڑ کا جو ہے ایک کنر کا پلوٹ تھا لیکن میں نے دو دن پہلے پلوٹ جو ہے کارنر کا پلوٹ پرچیس کیا دو کروڑ سولہ لاکھ روپے کا تو ناظرین اتنے جو ہے ریٹ وہاں پہ بھی گر چکے تو اس وقت اگر آپ نے گھر بنانا ہے اور آپ جو ہے پلوٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ پلوٹ پرچیس کریں اور بعد میں کیونکہ اس وقت اگر آپ میٹیریل دیکھیں تو وہ مہنگے ہیں اگر آپ نے بنانا ہے تو اس وقت پہلے سے آپ کو دھگنا ریٹ کے اوپر پڑے گا کنال کا پلوٹ جو ہے تین کروڑ کے راؤنڈ جو ہے بنتا ہے صرف کنسٹرکشن کی تو وہاں پہ تو ریٹ انکریز ہو گیا لیکن اگر آپ نے پلوٹ ان کے لئے پرچیس کر کے رکھنا ہے تو وہ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ پلوٹ پرچیس کریں بعد میں جب بھی آپ کے پاسپیمنٹ آتی تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو نظرین یہ آج کی صورتحال کی معیشت کی صورتحال جو ہے اور جو ڈارر کی اوڑانے اس صورتحال میں آپ کے ساتھ گفتب ہوگی اور انشاءاللہ جو بھی آنے والے اپ ڈیٹ آتی کسی بھی ہاؤسن مسائٹی کے اکرامیکل سیچویشن کی پاکستان کی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے انفرمیشن لے کے آتے رہیں گے لیکن بہت ضروری ہے کہ غفاری مارکیٹنگ چینل کو سبسکراب کریں بل آئیکن کا بٹن دبائیں لیکن کہ آنے والے جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے اجازت چاہتا ہوں عبوظر غفاری غفاری مارکیٹنگ اللہ حافظ